نحج البلاغہ میں ایک کلام ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا جس میں وہ مخاطب ہیں عمر بن خطاب سے جب فارس کا قوم عربی زمانہ کہتے ہیں فارس اردو میں کہیں گے فارس فارس آج کل کے جو ایران کے علاقے ہیں یہ اس زمانے میں ایران بہت بڑا ہوتا تھا یعنی موجودہ عراق کے بہت سارے حصے فارس میں آتے تھے اور اس کے علاوہ مشرق میں کافی حد تک افوانستان وغیرہ میں یہ فارس پھیلا ہوا تھا اور مغرب میں ایک زمانہ وہ تھا کہ ان کی مصر بھی فارس کے حکومت انڈر تھا اور اس طرف سے پورا ترکی کا علاقہ ہے ایشیا یہ صغیر جس کو ترکی کا علاقہ کہتے ہیں مائنر ایشیا یونان تک ان کے قبضے میں تھا جب انہوں نے روم کو شکست دیا تھا تو ان کے حکومتیں بڑھتی تھی چھوٹی ہو جاتی تھی تو عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے روم کو شکست دیا تھا جو ایسٹرن رومن ایمپائر تھا اس کو شکست دیا تھا مسلمانوں نے وہ پیچھے ہٹے تھے یعنی ترکی کے جانب ان کی عقب نشینی ہوئی تھے اور یہ لوگ یونانی زبان میں بات کرتے تھے اس زمانے میں رومن جوتے وہ گریک لوگ تھے اور اس طرف مسلمانوں کے افواج نے عربوں کے افواج نے ایرانیوں کو کچھ شکست دیا تھا قادسیہ کا جنگ ہوا تھا اس طرح اسی مراحل میں قادسیہ کے بعد ایران کا جو بادشاہ تھا اس ایران کے جو سرد جو جنرلز تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک دو جنگے ہم سے لڑی ہیں ہماری فوج کو شکست دیا تو اگر ہم ان کا حساب صاف نہیں کرتے تو یہ جن ہے جیسے ان لوگوں نے روم کو شکست دی ہمیں بھی شکست دیں گے تو اس کام کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی فوج کو ایران کے مختلف شہروں سے مختلف سوپوں سے جمع کیا اور وہ حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے عربوں کا حملہ جواب دینے کے لیے جم ہو گئے تھے نہاوند کی مقام پر جمع ہو گئے تھے اور وہاں سے ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم مدائن گوئیں گے مدائن فتح کریں گے پھر کوفہ فتح کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے مدینے تک جائیں گے یعنی ہم نے خاتمہ کرنا اس فتنے کا اور بہت بڑی فوج انہوں نے ایک لاکھ پچاس ہزار کا فوج جمع کیا تھا تو اماری آسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمر کی جانب سے وہ فوج کے سربراہ تھے تو میں آپ کے خدمت میں ایک بات ارس کروں کہ احمی تاہرین علیہ الس صلات والسلام کی مذہب میں فاسق فاجر سلطان کے دربار میں کام کرنا جائز ہے بشرت ہے یہ کہ انسان کسی پہ ظلم نہ کرے اور جہاں بھی ہو وہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی مذہب کی خدمت کرے اور شیعوں کی خدمت کرے یہ کام اگر یہ اس جابر سلطان کے لیے کام کرنے کا کفارہ ہے کسی پہ ظلم نہ کرے یہ تو ظلم برعل حرام ہے اور اس کے علاوہ مذہب کی خدمت کرے اور شیعہ بائیوں کی خدمت کرے یہ بہت سارے روایت میں موجود ہے تو عمار یاسر نے ایک لیٹر لکھا عمر کو لیٹر لکھا یہی اس میں یہی بات لکھا کہ فارس والوں نے بہت بڑا اجتماع کیا بہت بڑا لشکر بنا ہے اور ان کا ارادہ یہی کہ پہلے مدائن کو فتح کریں گے پھر کوفہ کو فتح کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے مدینہ تا اس کو اس مواقع کو کئی لوگوں نے نقل کیا اپنے کتاب میں عزیزوں متبری نے بھی لکھا ہے کامل میں بھی ہے بہت سارے نے لکھا ہے میں آپ کے خدمت میں عزیزوں کو کتاب الفتوح جو ابن آنثم کوفی کا ہے اس میں سے دکاتا ہے اس نے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے یہ کتاب الفتوح ابن آنثم کوفی چاپ دارو الاضواء تحقیق علی شیری جو سنہ انیسا وکانوی میں کتاب چاپی ہے ذکر فتح سفہ دوسو نواسی میں فتح نحاون وحروبها واجتماع الفروس بها فارس والے نحاون میں اجتماع کیا تھا بہت بڑا قوم کاشان اسفہان فارس کرمان یہ سب لوگ آزربائیجان کہاں کہاں سے ان کے لشکر آ گئے تھے جمع ہو گئے بہت بڑا اجتماع کیا تو اگلے صفحے میں ہے کہ عمار یاسر نے اس واقعے کا خط لکھا اس ریپورٹ دے دی عمر کو کہ ایسا ہے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے خط یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمر من عمار ابن یاسر عمر کو عمار ابن یاسر کا خط سلام علیک اما بعد ومما حدث ہے واقعہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اہل الرئی سمنان ساوا حمدان نحاون اسفہان قوم کاش نحاون راون اسفندہان یہ اسفہان کے نزدیک کوئی شہر ہوا ہوگا اس زمانے میں فارس کرمان اور آزربائیجان یہ سب نحاون میں جمع ہو گئے ہیں خمسیل ومئت آلف من فارس وراجلین من کفار ایک لاکھ پچاس ہزار گڑ سوار اور جو پیدل والے فوجی ہیں انفنٹری اور کیولری ایک لاکھ پچاس ہزار وہاں پہ جمع ہو گئے وہاں پہ ان کے چار سردار ہیں سرداروں کا نام بھی لکھا ہے جو ان کے فوجوں کے سردار ہیں انہوں نے اپس میں قسم کھایا ہے لکھا ہے معاہد کیا ہے ان سرداروں نے فوجیوں نے کہ کیا کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے لڑنا ہے جو زمینیں انہوں نے جو سرزمین مسلمانوں نے فتح کیا ہے ہم نے لینا ہے ویعتونکم من بعدنا مثلا مدائن کفہ ہم نے فتح کیا ہے قادسیہ ہم نے فتح کیا ہم کو یہاں سے نکالیں گے اور اس کے بعد وہ مدینہ آ رہے ہیں اے عمر میں تجھے خبر دے رہا ہوں ریپورٹ دے رہا ہوں کہ جتنے مسلمانوں کے شہروں میں گئے تھے انہوں نے کچھ قصبے یا شہر خب فتح کی تھے ان کو قتل کی اشکست دے دیا ان لوگوں نے اب آ رہے ہیں مدائن کی طرف اور کفہ کی طرف کفہ مدائن کبھی فتح ہم نے فتح کیا وہ امارے قریب آ رہے ہیں فارس کی لشکر کی بڑی پیش روی ہے وہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدائن کو لیں گے اس کے بعد کفہ کو لیں گے اور میں اس بارے میں بڑا پریشان ہوں امار ابن عصر نے کہا فارس کی جانب سے جو ان کی پیش قدمی کی خبر ہے اور جو بڑا لشکر لجمع کیا میں اس بارے یہ بہت حلناک خبر ہے میرے لئے اور ہم مسلمان کافی پریشان ہیں تو میں نے آپ کو ریپورٹ دیا ہے جو کرنا ہے آپ کرنے جو بندبست کرنا ہے جب یہ کتاب یہ خط امار ابن عصر کا عمر کو پہنچا اس نے اس لیٹر کو بیٹھ کے پڑھا عمر وہ سمجھ گیا کہ اس میں کیا بات ہے ریپورٹ جب اس کو سمجھ آگئی کہ بات کیا کتنی خوفناک بات ہے رعدہ کس کو بولتا ہے عزیزو رعد الرعدہ الرعدہ بولتا ہے لرزنے کو لرزش عمر بری طرح سے لرز نہ لگا اس پہ رعدہ تھا رہی ہو گیا رعدہ تھا رہی ہو گیا کہ آہ یعنی عمر لرز رہا ہے خلیفہ اب وہ ایرانی کام پہ وہ نہاوند میں ہے نہاوند تہران سے بھی آگئے عمر مدینہ میں ہے وہ پیشروی کر بھی لیں تو ایک دو مہینے لگے گا وہ اتنی جلدی نہیں پہنچیں گے وہ اگر وہ سب کو شکست بھی دیتے ہیں ایرانی وہ دو مہینے کم از کم لگیں گے پیدا الفوج اتنا جلدی نہیں پہنچتا یہاں تک کہ اس کے جو جبرے تھے جبرہ جاز کو بولتا ہے نا اوپر والا جبرہ نیچے والا جبرہ انسان جلد لرزتا ہے بری طرح اتنا بری طرح وہ لرز رہا تھا کہ اس کے جبرے آپس میں ٹکرا رہتے ہیں اس کے جبرے اس کے دانت جو ہیں اوپر اور نیچے والے یہ بلا اختیار آپس میں یہ ٹکرا رہتے ہیں اور اس کی آواز اس کی جو آواز اتنی انچی تھی کہ سب لوگ سن رہتے ہیں مسلمانوں کو سب کو سنائی دے رہا تھا کہ خلیفہ پوری طرح یہ جب رہا ہوئے عمر مشکل سے اپنے جگہ سے اٹھ گئے حتی دخل المسجد وچعل ینادی مشکل سے مسجد پہنچ گئے بھئی اور شروع کیس نے نعرے لگانا ندا کرنے لگا این المہاجرون والانصار مہاجرین والانصار کہاں مجھے مشورہ آجاؤ میری مدد کو آجاؤ میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے مشورہ دے دو اس کے بعد مسلمان جمع ہوگی مہاجرین انصار سب نے عمر سے ہی کہا کہ لشکر جمع کرو اور تم جاؤ فارس سے لڑنے کے لئے تم جاؤ تو امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں عمر نے ان سے کہا کہ تم بھی ایک مشورہ دے دو آپ مشورہ دے دیں کہ میں کیا کروں تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ جو مشورہ دیا ہے وہی کتاب نحج البلاغہ میں ہے یہ غزب الروم نہیں ہے یہ غزب فارس ہے عمر بن الخطاب نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ میں جنگ پر جانے کے لئے جا رہا ہوں جنگ پر جاؤں یا نہ جاؤں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے خود ذمہ لیا ہے کہ میں اس دین کی حفاظت کروں گا اور اس دین اسلام کو عزت دوں گا اور دین مسلمانوں کی عورات کا میں دفاع کروں گا تو یہ جو در گئے ہیں آپ کے مثلا فارس والے آئیں گے فتح کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ سب مسلمانوں کو نابود کریں گے یہ ہونے والا نہیں ہے وہ رب وہ اللہ جس نے مسلمانوں کو پیروزی دی وہ وقت یہ تھا کہ مسلمان قلیل تھے ان کو پیروزی ان کے پیروزانے کا کوئی امکان نہیں تھا وہ اللہ جس نے مسلمانوں کا دفاع کیا اور مسلمان کم تھے اپنی دفاع نہیں کر سکتے وہی اللہ آج بھی حیون لا یمود زندہ ہے مرانی اگر تُو سیر کرے یعنی تُو چلا جائے اس دشمن کے سامنے تُو خود چلا جائے اور جب تیری لقاہ ہو جائے ملاحظہ فرمائی یہ سارا جملہ اسی میں ہے کیا فرمایا امیر المؤنین علیہ السلام نے یعنی آمنہ سامنا ہو جائے یعنی لقاہ ہو جائے دشمن سے جب تیری لقاہ ہو جائے دو لشکر ہیں سامنے آگئے ہیں تنکب کا مطلب ہے باغ جائے جب آپ دشمن سے ملاقات کریں گے تو آپ باغ فرار کر لیں گے خلیفے سے فرمایا سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہ تُو اگر خود اس لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے عدو سے دشمن سے جنگ کے لئے چلا جائے تو فتلقہم جب تیری ملاقات ہو جائے گا تُو باغ جائے گا تُو فرار کر لے گا جان بچانے کے لئے باغ جائے تو پھر کیا ہوگا تو پھر جب فوج کا جو سربراہ ہے عرب کا جو بادشاہ ہے وہ اگر باغ جائے تو پھر مسلمان کوئی نہیں ٹھے رہے گا سب باغ جائیں گے سب پورا لشکر جو ہے وہ باغ جائیں گے اس وقت اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے محفوظ جگہ کنف بولتے ہیں جسی کو حفظ امان میں رہنا اگر فوج کا سربراہ ڈرپوک ہونے کی وجہ سے بزدل ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے فرار کر جائے ملاقات ہوتے ہی دو لشکر رامنے سامنے یہ ڈر گیا گئی کہ سامنے والے بڑے خطرناک یہ باغ جائے تو پھر لشکر والے بھی باغ جائیں گے لشکر میں افراد تفریح ہو گئی لشکر ہر کوئی طرف باغ جائے گا پھر یہ آلت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے لئے کوئی محفوظ جگہ نہیں بچے گیا دون اقصابلادہم مگر یہ کہ مسلمان جو دور ترین علاقہ ہے مسلمانوں کا وہاں پہ وہ مسلمان چھپ جائیں مسلمانوں کے جو آبادیاں ہیں وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر دور ترین علاقوں میں چلا جائیں لئیسا بعدک مرجعون یرجعون علیہ تو اگر باغ جائے کوئی سربرانی ہوگا اس وقت کہ مسلمان اس کو فوج اس سے آرڈر لے لے کہ بھئی یہ تو باغ ہے ہم کیا کریں مسلمانوں سے آرڈر لے لے مسلمانوں کا سارا نظام ہی بکر جائے گا تجربہ ہے محرب وہ شخص جس میں جس کو جنگوں کا تجربہ ہے وحفظ معہو اہل البلا والنصیحہ اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ فوج میں شامل کر ایسے لوگ جو بہادر ہیں جنہوں نے جنگے دیکھی ہیں اور جو لوگ مخلص ہیں وہ دفاع کریں گے باغ نہیں جائیں گے اس شخص کے ساتھ بیج دیں فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُحِبْ اگر اللہ نے مسلمانوں کو نصرت دے دی تو یہی تمہارا بھی مقصود ہے وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَ اور اگر نہیں مسلمانوں کو نصرت نہیں ہو مسلمان شکست کھا گئے تو بادشاہ کم از کم یہاں پہ سالم ہوگا تو پھر تو دوسری فوج کا بندبست کر سکے گا کوئی دوسرا کوئی اندیشہ تدبیر سوچے گا وہاں پہ لوگوں کے لیے لوگوں کے پلٹنے کے لیے دفاع کے لیے تو یہاں پہ ہوگا تاکہ ان کے بندبست کیا جائے کسی دوسرے فوج کا دوسرے دیفنس لائن کا اور مسلمانوں کے لیے بلٹنے کے لیے تو یہاں پہ ہوگا کہ سنٹرل گورنمنٹ ابھی تک محفوظ ہے یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جملہ تھا اب یہاں پہ میرے عزیز جو بات ہے وہ اس کلمے میں ہے فَتَلْقَهُم فَتَلْقَهُم کہ اگر تیرا ملاقات ہو جائے فَتَنْكَبْ تَلْقَهُم سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تلْقَهُم کا مطلب یہی ہے کہ جب تیرا ملاقات ہو جائے کفارس کے لشکر سے فَتَنْكَبْ بس تو بھاگ جائے گا جمرہ اسی میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی تعریف نہیں کیا انہوں نے عمر کی بہت طرح بری طرح مظامت کیا تنکب کا نکبہ اس کا معنی آپ کو دیکھاؤں یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے لعظہ فرمائیے سورة المؤمنون میں یہاں پہ آیان نمبر چوہتر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت میں ان السراط لناکبون راہ حق سے راہ حق سے لناکب ہیں تنکب اسی ناکب ہی سے مشتقے ناکب کس کو بولتے ہیں ان السراط لناکبون یہ سراط سے دوسری طرف ادول کر کے جانے والے لوگ ہیں راہ حق سے جو لوگ آخرت بھی ایمان نہیں رکھتے دین حق سراط یعنی دین حق سراط یعنی راہ حق سراط یعنی اہل بیت طاہرین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام لناکبون اس سے یہ ادول کرنے والے ہیں دوسری طرف جانے والے لوگ ہیں یہ کتاب العین ہے خلیل ابن احمد فراہدی کی عربی زبان کے سب سے پرانی سب سے معتبر دکشنری جزع رابع چاپ دارالکتب العلمیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے والنکبو اجتنابوک عن الشی اجتنابوک عن الشی چیسی چیز سے اجتناب کرنا دوری دور ہو جانا اس کو کیا کرنے گا نکب نکب یہ کتاب الصحاح للجوهری یہ بہت معتبر دکشنری ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دوسو عطایس میں نکب کنانته نکبا کبہا و نکبه تنکیبا اے عدلانه و اعتزله عدل دور ہو جانا اعتزل دوری اختیار کرنا تنکبه اے تجنبه تجنب کرنا دور ہو جانا غریبو الحديث لابن الجوزی المجلد الثانی چاپ دارو الكتب العلمیہ یہاں پہ طال امر امر کی رواید مہا نکب عنا فلانا امر نے ابن غلام سے کھاک عبداللہ ابن مسعود سم کو مجسد دور کر عبداللہ ابن مسعود کو مجسد دور کر نکب عنا فلانا فلانی نحیه نحیه اس کو مجسد دور کر لسان العرب لابن منظور مجلد اول چاپ دار سادر صفحہ نمبر دو سو ستر نکب عن الشیع عدل اس سے عدول کیا اس نے نکب عن الشیع اس چیز سے اس نے نکب کیا اس نے عدول کیا دور ہو گیا اس ایک عراب عرابی تا سن اس کا براتہ بڑا ہو گیا تا اپنے گھر میں بیٹا تا ومرت صحابتن بادل وہاں سے گزر گیا بادل اوپر سے گزر گیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ بادل آ گیا ہے اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بادل کا کیا ہوا بادل کی خبر دے دے مجھے جو بارش آئی گی نہیں آگی یہ کیا خبر ہے اس کے بیٹے نے کہا بادل دور ہو گیا بادل چلا گیا باگ گیا یہاں سے آسمان صاف ہو گیا نکب یعنی عدول کرنا دور ہو جانا عمر کے حدیث میں ہے کہ اس نے کنی اپنے غلام سے کہا عبداللہ ابن مسعود کو مجھ سے دور کرنا تو نکب کا مطلب ہے دور کرنا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرما جب دو لشکروں کی ملاقات ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو لڑنے والا آدمی تو ہے نہیں کہ تو ایک بہادر شجاع آدمی تو تو ہمیشہ جنگوں سے باگا ہوا آدمی فراری ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ تو کیا ہوگا وہاں پہ دو لشکروں کا ملاقات ہوگا تیری ملاقات تیری جب تو روبرو ہوگا آمنے سامنے ہوگا فارس سے یا جو روم سے جو بھی ہے ان سے تو کیا تیری حالت ہوگی فتھل کب تو نکل جائے گا وہاں سے باگ جائے گا اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی آمن کی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ لشکر بھی کر جائے گا لشکر کو شکست ہو جائے گا تو یہ جو مشورہ دیا ہے اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے مشیر نہیں بنے ایک تو شخص ہوتا ہے نا اس کا وزیر ہے مشیر ہے اس کو تنخاہ ملتا ہے اس کا کامی مشورہ دینا اس طرح نہیں ہوا اس عمر نے سب مسلمانوں کو بلایا کہ مشورہ دے دو اور سب جو مشورہ دے رہے تھے غلط مشورہ دے رہے کیونکہ اگر عمر جاتا وہاں پہ اور میدان جنگ میں سے بھاگ جاتا اور وہ جو کافر تھے چاہے روم ہو چاہے ایران ہو وہ تو نہیں کہتا کہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ وہ تو آکے قتل عام کرتے ہیں مدینہ تک مسلمانوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمیشہ کے لیے قتل عام کرتے ہیں تو اس وقت جب پورا اسلام ہی خطر ہے یہ عمر کو بچانے والی بات نہیں ہے یہ اسلام کو بچانے کے لیے کہ اسلام کا ایک ایسا سربراہ ہے جو پہتنا لائے قادمی ہے اس میں بہادری ہے ہی نہیں اور سب اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں کہ تُو چلا جائے میدان جنگ میں اور یہ میدان جنگ میں جائے گا یہ بھاگ جائے گا فرار کرے گا تو اس کو بتایا کہ تُو نہ جا تُو اسلام کا بیڑا غرق کر دے گا تُو ادھر ہی رہے دیکھ کوئی اچھا آدمی کوئی جنگ والا آدمی ہے اس کو بھیج دے تو بھئیو اس سے یہ عمر کی خیرخواہی کی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کی خلافت عمر سے محبت کے لیے انہوں نے یہ بات کی یہ بات واضح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی تاریخ کے لیے اس طرح بیزتی کیا اس خطبے میں آگیا ہے جب پورا اسلام کو کافر فوج سے خطرہ ہے اس کے بچانے کے لیے نہ کہ عمر کی خلافت کی تصحیح یا عمر کی خلافت کی شرعی بات بتانے کے لیے ٹھیک ہے عزیزوں بات سمجھ میں آئیے